جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم تو ماں یوٹیوب چینل ایک اور کرکٹ نیوز میں آپ کا اپنا آیاز بشیر آپ کے حدود میں حاضر ہے تو آج ہم بات کریں گے اسٹریلیا ورسز نیوزیلینڈ تی ٹونٹی سیریز کی پہلا میچ ہو چکا ہے جی اسٹریلیا ٹور آف نیوزیلینڈ اسٹریلیا کے ٹیم نیوزیلینڈ گئی ہویا اور کیا یار زبردست میچ ہوا ہے دونوں نے دو سو پلس کیا دو سو پلس سکور بنایا دو سو پلس چیز بھی کیا اسٹریلیا نے تو یہ میچ دی ہوا ہے ویلنٹن میں سکائی سٹیڈیوم میں نیوزیلینڈ نے ٹوس جیتا اور بیٹنگ کی بڑی زبردست بیٹنگ کی جس میں آپ کو بتا جائیں صرف تین ہی آؤٹ ہوئے ان کے فن ایلن سترہ بولوں پر بتیس رنز بنائے بہت تیز کے لئے میچل سٹارک نے آؤٹ کیا ڈیویڈ وارنا نے ان کا کیچ پکڑا جس میں تین چھکے اور دو چوکے شامل ہیں ڈیون کونوے نے چھالیس بولوں پر ترے سٹ رن بنائے جس میں دو چھکے اور پانچ چوکے شامل ہیں ایک سو چھتیس کا سٹرائک ریٹ اور رچین رویندرا آیا ہے کیا کمال بیٹنگ پینتیس بولوں پر اٹھا سٹ رن بنائے چھے چھکے شامل ہیں ناظرین دو چوکے شامل ہیں گلین فلکس اینڈ میں آئے دس بولوں پر انیس رن بنائے اور چیپ مین نے تیرہ بولوں پر اٹھارہ رن بنائے دو سو پندرہ کا ٹارگٹ دو سولہ کا پندرہ ایکسٹراز جس میں بارہ وائٹز ہیں وائٹیں بہت زیادہ ہیں ایک نو بال دو لیک بائز ہیں تو بولنگ ڈیپارٹمنٹ کی بات کی جائے سب کی دھولائی ہوئی ہے ناظرین مچل سٹار کی چار اور انتالیس رنز پڑا نو اشاریہ آٹھ کا ان کا جہاں ایکانومی ریٹ ہے جی ایک آؤٹ کیا انہوں نے ہیزل وڈ کو چار اور میں چھتیس پڑا کوئی آؤٹ نہیں کیا انہوں نے میکسویل کو دو اور میں بتیس رنز پڑا کوئی سولہ کا ان کا ایکانومی ریٹ سب سے مہنگے بولر پیٹ کمینز آئے چار اور میں ترتالیس رنز پڑا ان کو ایک آؤٹ کیا دس ایسرہ آٹھ کا ایکانومی ریٹ آہ مچل مارچ تین ایور میں اکیس رن دے کے ایک آؤٹ کیا اکانومی کل رہے اور زیمپا کو تین ایور میں بیالیس پڑا اور کوئی آؤٹ نہیں ہے چودہ کا اکانومی ریٹ ہے ان کا تو فال آو وکٹس کی بات کی جائے تو پانچ ایور میں ایک سٹھ رن تھا پہلا آؤٹ آف ان ایلن اس کے بعد بہت لمبی پارٹنرشپ لگی تقریبا سو سے بھی اوپر کی ایک سو چوہتر پہ دوسرا آؤٹ ہوا ایک سو چوہتر بھی تیسرا آؤٹ ہوا پاور پلے میں 68 رن تھے 68 رن تھے ان کے تو پارٹنرشپ کی بات کیجئے پہلے ہی پارٹنرشپ لنبی پارٹنرشپ 33 بولوں ایک سٹھ رن کی پارٹنرشپ تھی دوسری 113 رنز کی پارٹنرشپ 64 بول پہ کانوے اور رویندرا کی تیسری گلین فیلپس اور چیپ مین کی 23 بولوں پہ 41 رنز کی پارٹنرشپ تھی اور اسٹریلیا نے جی لاسٹ بول پہ چیز ڈاؤن کر لیا وٹا چیز تھریلر میش تھا لاسٹ بول پہ چوکا چاہیے تھا ٹیم ڈیویڈ نے مار دیا حالانکہ شروع میں کوئی اتنے اچھے حالات تھے نہیں اسٹریلیا کے ٹریویس ہیڈ آئے پندرہ بولوں پہ چوبیس ایک چھکا تین چھکے لگائے آؤٹ ہو گئے وہ ڈیویڈ وارنر بھی بیس بولوں پہ 32 رن تین چھکے لگائے ایک چھکا جلدی آؤٹ ہوئے مچل مارش کیپٹن صاحب چوالیس بولوں پہ بہتر میکسویل آئے گیارہ بولوں پہ پچیس رن بنائے آؤٹ کیا انہوں نے لاغی فرگیوس نے بولڈ کیا ان کو دو چکے دو چوکے لگائے اس کے بعد جوش انگلیس کیپر صاحب بیس بولوں پہ بیس سینڈر نے آؤٹ کیا ان کو اور ٹیم ڈیویڈ وٹا پلیئر دس بولوں پہ 31 310 کا سٹرائک ریٹ اور بارہ ایکسٹراز کے ساتھ لاسٹ بول پہ چیز ڈاؤن نیوزلینڈ بولر کی بہت دھلائی ہویا چار آور میں باون پڑھا ہے سعودی صاحب کو ٹیم سعودی کو انہی کے ویسے ہی میچ آ رہے ہیں آخری دو آور میں شاید بچا جاتے ہیں میچ کو ایڈم ملنے چار آور میں ترپن رنس ایک وکٹ لوگی فرگیوسن سب سے ایکانومیکل رائے چار آور میں تیس رن دیئے صرف ایک آؤٹ کیا مچل سینڈر چار آور میں بیالیس دے کے دو آؤٹ کیا اور اس سعودی کو چار ہم نے بیالیس پڑھا کوئی آؤٹ نہیں کیا فالہ وکٹس انہتیس پہ پہلا آؤٹ ہوا انہتر پہ دوسرا ایک سو گیارہ پہ تیسرا اور ایک سو بہتر پہ جوش انگلیس آؤٹ ہوئے پاور پلے کم تھا نیوزلینڈ سے صرف چھپن رنس سے لیکن اس کے باوجود میچ جیتنا ہی ایپورٹنٹ ہوتا ہے پارٹنرشپ ساری بڑی ہیں چالیس رنس کی بیس بولوں پہ مچل مارچ اور ڈیویڈ وارنر کی ہے میکسفل اور مچل مارچ اکیس بولوں پہ بیالیس 38 بولوں پہ ایک سٹ کی ہے جوش انگلیس اور مچل مارچ کی اور آخری سب سے جو لیسل پارٹنرشپ ہے انیس بولوں پہ چمالی جس کے ایسے میچ جیتے ہیں تو مچل مارچ مین آف تی میچ ہے رائٹ لیس ہو تو لیکس ٹی ٹوانٹی میچ جو ہے وہ جی ہے فرائی ڈے کو تئیس کو یعنی کے پرسوں سیکنڈ آکلینڈ میں تیسرا بھی آکلینڈ میں ہے پھر دو ٹیسٹ ہیں تو اس کی بھی ویڈیو آپ کو ضرور ملے گی میچ کے ساتھ تو یہ آج کا ویڈیو تھی امید آپ کو پسند آئی ہوگی مل دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ